موسیقی موسیقی تانکہ جو ہیں تھوڑا سا پتہ چلے کہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ہزکل کی کتاب 2813 میں کہ کس طرح سے شیطان جو ہیں گرائے گیا ہے اور وہ پہلے ایک بڑا فرشتہ تھا اس کی کیریشن ہوئی ہے اور وہ جو ہیں ایک فرشتہ کروب ہے کروب کا مطلب ہے کہ فرشتہ ہیں وہ آرک انجل ہے پہلے اس کی سرشتی ہوئی ہے اس نے من میں گھمنڈ کیا اس وجہ سے اس کو گرائے دیا گیا پرائیڈ جو ہیں سب سے بڑا پہلا گناہ ہوا جس وجہ سے اسے گرائے گیا ہے اور پہلے پرفیکشن میں تھا گرنے کے بعد جو ہیں اس کے اندر ساری برائی آئی اور یہ ساری باتیں جو ہیں آپ لوگوں نے لائس ٹائم سیکھی تو اس گل کی کتاب 28 یہ شایعہ 14 سے یہ پہلے والے ہم باتوں کو سیکھ رہے ہیں تو یہ میں تھوڑا ریویو کرنا مانگ رہا ہوں پھر سے کہ یہ فالن انجل ہے اور رائیٹ ہیر دیکھتے ہیں کی آسمان سے گرائے گیا جو ہیں نیشن کو بھرماتا اس میں لکھا ہوا ہے یہ حوالے جو ہیں لائس ٹائم اپنے پڑے تھے جیسس کرائیسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ پرنس آف دا ایر ہیں ہواوں کا سردار ہے اور پھر سے تھرڈ ہیوہن کے حصے میں نے وہ بھی بتایا تھا کہ پھر سے سورگ کی بات جب ٹیچنگ میں دوں گا تو اس میں بتاؤں گا کیا ہے تو سمجھو کہ وہ آسمان ہیوہن کے ایک پورشن میں تھا جہاں پر جو ہیں اسے پرستش کا کردار نبھانا ہوتا تھا پر لیٹر اس گرا دیا گیا اب وہاں پر فرشتے جو ہیں چوبیس گھنٹے پرستش کرتے ہیں ارادنہ کرتے ہیں سرافیم نام کے الگ فرشتے ہیں جو ارادنہ ستوتی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک میں نے یاد کرنے کی کنٹسٹ کرنے کی آیت دی تھی یا شایعہ فیفٹی فور سیونٹین اگر آپ نے نہیں اسے میمورائز کیا تو آپ نے ضرور جو ہیں نیس ٹائم کر لینا ہے میموری ورس جیسے کہتے ہیں کہ یاد رکھنے والی یعنی زبانی یاد کرنے والا حوالہ ہے کہ کوئی بھی ہتھیار جو ہماری ہانی کے لیے بنایا گیا ہے وہ کبھی سفل نہیں ہوگا ہر زبان جو ہمارے خلاف اچارت کرتی ہے کرش کہتی ہے یا جادو ٹونا بولتی یا کچھ بھی ایسا کہتی ہے وہ کبھی پرمیشر اسے کامیاب نہیں ہونے دے گا یہ حوالہ آپ نے جو ہیں زبانی یاد کرنے کہ تو یہ زبانی یاد کرنے والا ایک حوالہ ہے ٹھیک ہے لوک ٹین ایٹین میں خداونی عثم سے کہتے ہیں میں نے شیطان کو آسمان سے بجلی کی محنی نیچے گرے ہوئے دیکھا ہے یہ بات ہم نے لنڈ کری تھی ریولیشن کی کتاب جو بائیول کی آخری کتاب مکاشوہ یا پرکاشت واقعہ کہتے ہیں اس میں ہم نے لنڈ کیا تھا کہ وہ جو ہیں اس نے بلوا کیا بگاوت کری ریولٹ کری اس کے ساتھ ون تھرڈ انجل جو ہیں آسمان سے گرائے گئے اور مکائل جسے مائیکل بھی کہتے ہیں اور نادر آرک انجل جس نے اس کے ساتھ ید کیا اور اس کو جو ہیں نیچے پھینک دیا گیا تو یہ باتیں ہم نے لنڈ کری تھی جس ہی ریکلیکٹ کر رہا ہوں جو لاسٹ سیم ہم نے ایسی کھا تھا تو رائٹ ہے پھر ہم نے حوالہ پڑا تھا کلوشن کی کتاب میں کہ پربیس مسیح نے صلیبی موت پر فتح پانے کے دورہ اسے ڈسام کیا اسے نہتہ کر دیا اس پر فتح جو ہیں اعلان کر دیا اور ساری آثورٹی جو ہیں واپس مسیح نے لے لی جو اس نے آدم اور ہوا سے چھین لی تھی کیونکہ انہوں نے گناہ کر دیا تھا تو جیسس کرائیس دوبارہ آدم بن کر انسان بن کر وہی نش پاپ زندگی جیئے جو ہیں دوبارہ سے موت پر شیطان پر فتح پانے کے دوبارہ دوبارہ سارے اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیے اندھین شیطان کو نہتہ کر دیا اب جو ہیں آسمان زمین کا پورا اختیار پربی ایشو کو دیا گیا ہے میتھیو ٹونٹی ایڈ ایٹین ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ ایشو کہتے ہیں کہ اس لیے پورا اختیار ابھی اس کے پاس ہے اب جو ہواوں کا بھی سارا اختیار ہے ایشو کے ہاتھ اس نے کہا تم جا کر اب ساری سرسٹی پوری زمین پر جا کے سسمہ چاہ سناؤ کیونکہ اب انڈر آثورٹی جو ہیں ہم ایشو کی جاتے ہیں جو ایشو نے کام کیے ہیں مرکوس کی انجیل سولہ دیائے اس کی ففٹین اینڈ سکسٹین میں جو پربی ایشو کیاتے ہیں جاؤ سسمہ چاہ سناؤ ساری سرسٹی میں جاؤ اور ان کو بیپٹائز کرو اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ تم جو ہیں جا کے بدروں کو نکالو بیماروں کو چنگا کرو وہ اختیار جو ہیں پربی ایشو کی نے دیا کیونکہ اب آثورٹی ساری پربی ایشو کی کے ہاتھوں میں آ چکی ہے تو یہاں تک ہم نے انڈ کیا سو سو دس فار آپ لوگ نے سمجھ لیا ہے سیکھ لیا ہے سو اینی قویشن ان دیت بیفور آئی گو فردر بیکوز ہم گونہ بگن سمتھنی نیو اینی باری ہس اینی قویشن کوئی کسی کو قویشن ہے دس فار یس نو آہ اوکے آل گوڈ رائیت ایوری باری انڈیسٹوڈ ویل ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں مجھے آہ چینجز کرنی ہے تو اس کے بعد ہم دعایں آگے بڑھتے ہیں چند بیٹھ دیجئے آہ سو آم بیک آہ وید مائن نیو نوٹس ابھی آہ کیونکہ ہاں جی چتان ہاں آہ آہ نوٹس ابھی آہ نوٹس ابھی نوٹس ابھی نوٹس ابھی تھا کہ اس نے اپنا قبضہ یا اپنا جو اڈا ہے ہواوں میں لگایا اور کچھ جو ہیں بدرویں زمین پر ہیں کچھ پانی کی ستاؤں پر ہیں ٹھیک ہے اور جو اوپر ہیں آسمانی ستانوں میں ان سے پرنسپلٹی کہتے ہیں حاکم کہتے ہیں کیونکہ وہ اوپر سے جو ہیں ڈریکشن دیتی ہیں ہائی سپیرٹ ہیں پرنسپلٹی سے ہیں زمین پر ڈیمنز ہیں بدرویں کام کرتی ہیں پانی کی آتما ہے بدرویں جو پانی کی ستاؤں پر کام کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سمجھو کہ اس نے ہواوں میں زمین پر اور پانی کی ستاؤں پر جو ہیں اپنا قبضہ جمع رکھا ہے اور آلٹیمیٹ آثورٹی پر بھی یہ شکی ہے وہ ان سب چیزوں پر اب جو ہیں کلیسیا کو بلیورٹس کو اختیار دے چکے ہیں اب بلیورٹس جہاں چاہیں وہاں سے اس کو نکال سکتے ہیں ایک حوالہ جو ہیں آپ نے کہہ دیا تو اس لیے میں آپ کو جو ہیں آپ کو پڑا دیتا ہوں تو کنٹینیو کریں گے سنس آپ نے یہ پوچھا تو میں آپ کو ایک حوالہ پڑا دیتا ہوں جس حلپ کے لیے میتھیوز گاسپل چپٹر سکسٹین کو نکال لیں حالانکہ یہ اس کا آج والے نوٹس کا حصہ نہیں تھا تو پر سنس آپ نے سوال پوچھا تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہیں بتا دیتا میتھیوز گاسپل اس کا میتھیوز گاسپل چپٹر اکھے اکھے یہ حوالہ ہے آپ کو اکھے 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 سولہ کی انیس آیت پڑھ لیجیے سولہ کی انیس آہا سولہ کی انیس میتھیوز گاسپل کون پڑھے گا سولہ کی انیس میتھیوز گاسپل ہاں جی بس کافی ہے اب انڈسٹین ہو گئے نا جو آثورٹی واپس جیسس کے پاس ہے اور جیسس کہتے وہ آثورٹی کنجیاں ہوتی آثورٹی ٹھیک ہے اور میں وہ کنجیاں ہم آپ کو دیتا ہوں تم جو زمین پر باندھو گئے آسمان پر آسمان پر وہی جگہ ہے جہاں پر شیطان ایڈا زمارک ہے تو آہ یہ سمسی یہ سمسی جو ہیں جی اٹھنے کے بعد شیطان پر فتح پانے کے بعد سب چیزوں پر اختیار لے چکے ہیں اب جو آثورٹی جو ہیں واپس اس نے اپنے ڈسائپلز کو دے رکھی ہے کہتا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ چاہے بھی ہیں تم زمین پر باندھو گئے تو آسمانی استانوں میں جہاں پر شیطان نے جو ہر رکاور ڈالتا ہے روکتا ہے ہمارے اتر کو جہاں جو فضا میں اپنا کام کرتا ہے اٹموسفیر میں کام کرتا وہاں پر وہ باندھی جا سکتی ہے ساری شکتی ہے ٹھیک ہے تھوڑی کلیر ہو گئے نا تو حالانکہ یہ باتیں ہم جب آہ جب ڈیٹیل میں سیکھیں گے جب ہم جائیں گے آثورٹی اور بلیور جو کل میں نے تھوڑا ششی کہا تھا تھوڑا ٹچ کرنے کے لیے جو ہلکا سا بٹ یہ فردر جو ہیں ہم ایک اور ایک ٹیچنگ آئے گی اسی سبجٹ میں کہ وشواشی کی اختیار کیا کیا ہے ادھکار کیا ہے کیا کیا آثورٹی ہے اس کو ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ باندھ سکتا ہے اور لوز کر سکتا ہے بائنڈ کر سکتا ہے لوز کر سکتا ہے جو ابھی جو ہیں کہاں پر ہواوں میں ہواوں میں کہیں پر لکھا ہے سورگستانوں میں اگین دا ورڈ سورگا معنی نہیں جہاں پر پرمیش رہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہواوں میں شیطان نے اپنا تو وہ حصہ ہے ٹھیک ہے there's a lot of clearance right there I always thought it was the happens yeah no right right because how dare man can bind things on the heavenly place where God dwells where God reigns so no it is where demonic powers principality reigns he has given authority in their part where demons are trying to capture or manipulate ٹھیک ہے نا سمجھا رہا ہے اب جو ہیں you are come اب جو ہیں کیونکہ وارفیر میں دشمن کو جانا بہت ضروری ہے اگر آپ کو پتہ نہیں دشمن کون ہے اور اس کی حرکتیں کیا ہیں اس کی رمش کیا ہے اس کی ایکٹنگ کیا ہے اس کیا کرتا ہے تو لڑائی جو ہیں بینہ دشمن کو جانے جو ہم نے پہلا ہی سیشن میں سیکھا تھا ہماری لڑائی ماس اور لہوس سے نہیں ہے ہے نا ہم نے سیکھا تھا بلکہ ان حاکموں سے ہیں ان بردانتوں سے ہیں ان پرنسپلٹی سے ہیں جو آسمانی طرح میں رہتی ہیں اور زمین پر اپنا کام کرتی ہیں تو اب ڈیمنز کو جانا بہت ضروری ہے کہ وہ کہاں سے operate کرتی ہیں اور کیسے operate کرتی ہیں اس لئے دشمن کو جانا ہے ڈرنا نہیں ہے کہ میں شام کے سمیے آپ کو بدروں کے برمے سکھا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں کہ it's nothing to fear not to fear you are now soldier you're more warrior team میں ابھی ہیں تو شیطان کے برے میں جانا اس کی weakness کو جانا ضروری ہے ٹھیک ہے so what are the demons یہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو مرکوس 16 16 verse 17 کو پڑھئیے گا i believe کہ حوالے آپ کو مل رہے ہیں مرکوس 16 verse 17 ہاں جی پڑھتے جائیں گے تو yes yes ہاں ہاں رائٹ تو یہ جو سمپل کرائٹیریہ ہیں آہ کہ خداونی ایسیو کہہ رہے ہیں کہ وشواش کرنے والوں کے ساتھ جو ہیں یہ چن ہوں گے آہ تو وہ جو ہیں کافی جو ہیں آہ ہمیں اسواشن دیتا ہے ہمیں help کرتا ہے آہ کہ جو ہیں ہماری مدد ہوتی ہے آہ جو یہ بات سکھنے کے لئے کہ ہم جو ہیں بدروں پر ہمارا اختیار ہے شیطانی طاقت پر آپ کا اختیار ہے آہ آہ کوئی فکر کرنے کی جورت نہیں ہے nothing to fear کسی بھی طریقے سے ڈرنے کی جورت نہیں آپ original جو اختیار ہے وہ آدم اور ہوا کا تھا زمین پر شیطان ادھر illegal ہے سمجھ رہے آپ اس کو authority نہیں ہے اس نے جبردستی اس پر قبضہ کیا ہے جبردستی اس نے اس نے دیکھیا کہ میں بھی گرا ہوں اور آدم اور ہوا بھی گرے ہیں تو اس نے ان سے چھین لیا کیونکہ وہ higher power ہے وہ spiritual ہے آدم اور ہوا جو ہیں وہ physical ہیں جو angelic جو creation ہے وہ تھوڑی high creation ہے تو اس لئے وہ بدروں کی شکل میں وہ higher ہے تو اس لئے اس نے اسے اختیار چھین لیا پر legally original plan کے حساب سے جو Genesis chapter 1 verse 26 میں ہم پڑھتے ہیں promotion نے کہا انسان کا اپنے شویہ اپنے سوروتہ میں اپنے جیزہ اپنے ماند بنائے اور سے کہا کہ تم اس زمین پر پورا جو قبضہ تیرا ہے پورا اختیار تیرا ہے پوری authority تیری you subdue it you till it you cultivate it you do it everything is yours everything جیو جنتو پرانی جتنے animals creatures everything is under aram and leave پر یہ کیا ہو گیا کہ وہ شیطان نے ہتھیا لیا وہ اس وجہ سے جو ہیں اختیار جو ہیں وہ manipulate ہوا ہے but legally زمین پر شیطان illegal ہے بدرویں illegal ہے ان کا ادھر کوئی operation کا کام نہیں تو آپ نے اور میں نے ڈرنا نہیں ہے this is the reason جیسس نے واپس وہ authorities زمین پر لے کر اس نے اختیار ہمیں دیا ہے کہ by just faith وشواہ سے ان کو cast کرو اس سے پہلے کہ آپ دوسروں میں cast کرنا ہے آپ نے جو ہے اپنا area cover کرنا ہے آپ اپنا گھر اپنی گاڑی اپنے بچے اپنا خاندن اپنا سوجہ سمان کے اندر بدرووں کو cast کرنا ہے کوئی influence نہیں آنے دینا negativity نہیں آنے دینا آج کل دوسرا word لوگ یہ دے جی negative vibes ہیں جی positive vibes ہیں whatever the word they use I don't care as long as جو ہیں آپ negativity کو demonic چیزوں کو دور رکھیں اپنے عام سے تو وہ ہے شیطان ہارا ہوا ہے پراجت ہے defeated being ہے اور خدا انیسو کہتے کہ جو اختیار پہلے آدم اور ہوا کا تھا پوری full authority تھی اسی طریقے سے واپس میں وہی اختیار وہی authority وہی جو ہیں ادھکار میں آپ کو دیتا اور آپ ان کو نکالو ٹھیک ہے جہاں کہ یہ آپ کو feel ہوتا ہے کہ you can cast them out expel them ٹھیک ہے سو یہ جو ہیں پربو نے authority دی ہے میں تو یہ مرکس کی انجیل chapter 16 verse 17 میں یہ great commission کا حصہ ہے آگے حوالہ ہے جون chapter 4 پہلا ہاں جی حوالہ آپ کے ساتھ پہنچتا ہے آپ نے پڑھتے جانا ہے میں آج بڑے تھراؤ کے ساتھ جانا last time تھوڑا fast گئتے ہیں یہ بات آپ نے کنٹست کر لینا زبانی یاد کر اپنے در ڈال لینا ہے حوالہ تو یاد کر نا ہے پر اس کی اندر مقاشوہ جس گڑی آپ نے پربو کو گرہن کر لیا آپ اندکار کے راجے سے چھوٹ گئے پرمیشر کے راجے میں آگے تو اس سمیں آپ کا status change ہو گیا authority change ہوگی position change ہوگی اب جو ہیں آپ یسو راجہ کے اس بادشاہت میں ہے اور آپ نے اس پر overcome کیسے کر لیا کیونکہ یسو فتح مند ہے تو آپ جیت گیا تو kingdom جیت ہے سمجھ رہے کی نہیں تو آپ یسو کی بادشاہت میں تو آپ جیت لیا ہے حالانکہ آپ نے شیطان کو نہیں ہرائے یسو نے ہرائے پر آپ نے king اس کو مان لیا ہے بادشاہ اسے مان لیا تو اٹومیٹی کے لی میں ہے تو شیطان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جیسے ایک kingdom دوسرے kingdom میں انٹر نہیں ہو سکتا بینہ ویزا کے لیگلی ہو جائے گا پر وہ در کے مرے لگ اس کو اختیار نہیں ہے وہ آپ اپر ہینڈ ہیں آپ لیگلی پرمیشر کے بچے ہیں لیگلی اس نے اڈاپٹ کیا لیگلی آپ کو بیٹا بیٹی ہونے حق دے دیا تو اس لی خدا ان کیا رہا ہے جو آپ میں بستا ہے کون بستا ہے یسو کون بستا ہے خدا ان یسو کا پاک روح کون بستا ہے اس کا وچن اس کی اتھارٹی اس کا نور روشنی وہ جو آپ میں تو اللیگل ہے اس لیے ہم اس کسٹ کرتے ہیں نکالتے ہیں اس حکم دیتے ہیں کیونکہ وہ اللیگل اس کا حق نہیں ہے لیگلی حق خدا وند کا ہے لیگلی حق جو ہے پرمیشر کی سامرت شکتی کا ہے تو اس لیے جو ہے پربو کا کہہ رہا ہے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو آپ کے اندر بستا ہے وہ اس دنیا میں کتنا بھی جہریلا چاہے پرنسیپالٹی اوپر سے اپریٹ کرتی ہیں جو دیمانک پاور زمین سے اپریٹ کرتی ہیں ان سب سے خدا کا روح بڑھ کر ہے اس کی روشنی بڑھ کر ہے اس کی اپریٹی اپر ہے اور یہ سمجھ جو پربو نے دی آپ کو اس کے اوپر جو آپ اپنا سٹیٹس سمجھ رہے دا مومنٹ آپ سیڈی جن بنتے یو ایس اے اکدم سے ویب سائٹ میں سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے ایر 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 جاتا ہے آپ جو ہیں فرق بن جاتے ہیں سور گی سور گی جاتا ہے جتنوں نے اسے گرہن کیا قبول کیا مان لیا سوکار کیا اتنوں کو بیٹا بیٹی اپنی اولاد ہونے کا حق بخش دیا جیسے آپ اس کے بچے بن گئے ہیں تو اپنے باپ کے پاس سب کچھ اکتیار ہے بچوں کے پاس اپنے آپ اٹومیٹی آئی تھا حالانکہ آپ نے شیطان کو نہیں آئی آپ سے شکست نہیں دی وہ ڈرتا کسے ہے آپ سے ڈرتا ہے بلہ آپ کس اتھولٹی کے اندر رہتے ہیں اس سے ڈرتا ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے تو ییشو کے پاک لہ میں یہ سکھ دی دیکھو کہ کہتا ہے کہ آپ اس پر فتح مند ہو چکے ہیں بائی سٹیٹس بائی ڈی فولٹ آپ اوپر اپر ہینڈ آپ کا ہے ٹھیک ہے بٹ آپ اگر ڈرتے ہیں خوفزد ہوتے تو آپ نے یہ بات یاد کر لینی کہ آپ اس پر فتح مند ہیں یشو کی وجہ سے جو آپ میں بستا ہے یشو بستا اس کا روح بستا ہے بسیرہ کرتا ہے وہ اس سے کہیں پاورفل ہے جو اس دنیا میں کام کرتا ہے بھرماتا ہے جیسے ایک ایک ہوتا ہے پاور ایک آثورٹی دونوں ورڈ جو ہم بڑے جو ہم سیملر سے ہیں بر ان کا اپنا ایک اپنے آپ میں ایک فرق بھی ہے جیسے ٹرافک مین کو آثورٹی دے رکھی ہے ڈی ایم وی نے وہ ایسے ہاتھ کرتا ہے تو سب کو گاڑیوں کو رکنا ہے اس کے سامنے ٹونٹی ویل ٹریلر ٹرک ہے ساری ٹرافک ہے سارے سار کتنے انجن پاورفول ہے ان کے اندر پاور ہے کئی ہوسٹ پاور اس کے اندر ہے بہت پاورفول انجن ہے پوری ٹرافک ہے بہت اس گائی چاہے وہ جتنا سکنی ہے جیسا مرز جی اپ کو اس نے یونی فرم پہنا ہے اس کے ہاتھ میں ایک آثورٹی اس کے پاس بیچ وہ کہتا کہ ٹرافک سٹاپ دی ہافت سٹاپ ٹھیک ہے دی ہافت سٹاپ نار کیا اس بندے کے اندر بڑی طاقت ہے نا بکوز وہ آثورٹی کری کرتا ہے کیونکہ وہ ایک اکتیار کری کرتا ہے ایک اس کے بہائن میں ایک ایجنسی ہے ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہائی پاور کری کرتا تو آپ کو آثورٹی ملی ہے اس لیے نہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہیں ہم اس کے اندر بڑا فٹ کی ہے اس لیے کہ یسو نے ہمارے لئے کیا کر دیا ہے یسو کیا ہے اور ہم اس میں کتنا آثورٹی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس لیے جو آپ میں بستہ بڑا پاورفل ہے تو اس لیے آپ سمجھ لیجئے اس حساب سے کریں ایک اور حوالہ آگے پڑھتے ہیں میں چاہوں گا آپ حوالوں سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہے دیمنز کی پرسنیلیٹی کیا ہے سمجھ لیجئے وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس شریع نہیں پر وہ ایسے آپ کرتے رہے جیسے وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے حوالہ پڑھیں ٹھیک ہے میرے ساتھ کیونکہ یہ جو دیمانک پاورز ہیں دی ہی نالج دی نالج دی نالج دی نالج ٹھیک یہ جو کئی لوگ نالج جو کچھ ڈی مون پاورز ہوتی ہیں اور میں اس پر لمبا نہیں جانا چاہ رہا ہوں آپ بتانا چاہ رہا ہوں بدروں کے پاس کچھ نالج ہے وہ بے پرانی ہے اس دنیا میں فکر نہیں کرنا ہے ہمارے اندر جو ہے ایسا خدا جو سر وگیانی بست ہے اس لئے ان کو نالج ہے اس کا یہ نہیں کہ آپ نے ڈر نا ہے مرکوس کی انجیل چیپٹر ون ورس ٹونٹی فور اگر میں فاس جاؤں یا کہیں پر آپ سمجھ پڑھے کون حوالہ پڑھنے والا ہے جی سسٹر شکریہ 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 یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے آپ کو پتہ ہے دوست آتمہ یشیو کو کہہ رہی ہے نا دوست آتمہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ کون ہے بدرو کہہ رہی ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ کون ہے دوست آتمہ نالج رکھتی ہیں گیان رکھتی ان کو پتہ ہے ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے ہمارے بارے میں پتہ ہے ان کو پتہ ہمارے پورجوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ کافی پرانی ہیں یہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہی چینج کر لیتی ہیں کئی بار شریع ہیں ان کو وہ بھی پتہ ہے سوشتان کو کافی پتہ ہے یہ درنے کی جورت نہیں ہے یہ سمجھ کہ ان کو پتہ ہے یہ یاد رکھنا کہ ہمارے اندر جو ہیں وہ جانے والا ٹھیک ہے دے نو خود ہے ان کو اپنے بارے میں پتہ کہ وہ کون ہیں ان کو یہ پتہ ہے یہ پتہ کون ہے ان کو یہ پتہ ہے سیوک کون ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آپ کون ہیں وہ ٹھیک ہے حوالہ پڑھے مرکوس پانچ کی نو آیت کو پڑھے جرہ کوئی بھی جن ہاں جی کوئی پڑھ سکتا ہاں 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 دوسروں کے بارے میں جانتی ہیں بدرو وہ اپنے بارے میں جانتی ان کو اپنی ایڈنٹی پتہ ہے اس لئے بدرو کوئی ہواسی نہیں ہے کوئی جیسے ہے نو ہواسی لگ گئی ہے نو 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 ہواسی نہیں ہے وہ ایک پرسنیلٹی ہے ان کے اندر فیلنگز ہیں ان کو پتہ ہے ان کو ییشو کے بارے میں پتہ ہے ان کو پریئر کے بارے میں پتہ ہے ان کو پتہ کون جدہ پریئر کرتا ہے ان کو پتہ ہے کہ جو مجھے جھڑکتے ہیں ڈانتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے ان کو اپنے بارے میں پتہ کی وہ کون ہے ییشو ان سے پوچھتے آپ کون ہیں وہ اپنا نام ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم لشکر ہیں ہم پورا جھنڈ ہیں ہم بڑی سینہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنا ایڈنٹیفائی کیا ہے تو ان کو اپنے بارے میں بھی پتہ ہواسی نہیں ہیں پرسنلٹی ہیں ان کی اچھا ہوتی ہے ان کی مرضی ہے مرضی وہ جائیں مرضی نہیں جائیں مرضی ہیں جھوٹ بولے ان کی مرضی ہے ان کے اندر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے پڑھیں حوالہ ماتھیو چیپٹر چوال ماتھی کی بارہ چیپٹر تریالیس اور چوالیس سائد ہم میں باہر سے کہیں سے کوئی کسی کتاب سے نہیں میں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب اس میں ہے کوئی بجن پڑھ دیجئے حوالہ سامنے ہاں جی ایک من آپ پڑھئیے سسٹرم آپ کو دوسرا حوالہ دوں گا کیونکہ آپ دونوں پڑھے تو آواز کٹ رہی ہاں جی ٹھیک سمجھ رہے یہ پرابلم ہے کئی لوگ جو کہتے ہیں ہم نے پربو کو گرہن نہیں کرنا پر ہمارے اندر سے بدرون نکال دو آپ ٹھیک نا وہ کہتے ہیں کہ بدرون نکال دو پھر آپ ہمیں چھوڑ دو ہم نے پربو کو گرہن نہیں کرنا ہے نہ ہم نے چرچہ نہ نہ ہم نے بیل پڑھ ہم نے کچھ آگے نہیں بن پر ہمیں آرہندر سے بدرون نکال دو ہوتا کیا بدرون نکلتی ہے وہ آدمی خالی ہوتا ہے لگتا ہے تو وہ جو ہیں واپس آ جاتی ہیں اور اپنے ساتھ اور ساتھ اور جو ہیں پانچ ساتھ کا اور ویزا لگوا کے لے آتی ہیں ٹھیک ہے ان کہتی یہ گھر بہت اچھا ہے اور اپنے سے بھی جریلی لے کر آتی ہے کیونکہ اگر آپ نے لاک نہیں کیا گھر کو پربو کے ساتھ اس کو اندر پربو ڈالا نہیں پربو کیا وچن نہیں ڈالا پربو کو گرہن نہیں کیا صرف کھالی کر ہے اس کی حالت آگے کا حوالہ کہ اس کی حالت پہلے سے بتر ہو جاتی ساتھ اور بدرو جو ہیں ساتھ میں لے آگی آگی سو اگر پربو کو نہ گرہن کریں تو پربو کے لئے مسئیبت نہیں ہے اپنے لئے زیادہ مسئیبت بیس طریقہ کیا ہے پربو کو گرہن کرنا اس کو اندر بلانا اور واپس نہیں ان کو آنے دیں گے پربو ان کے اندر جاتی ہے اور کہتی ہے کیونکہ ان کے اندر اندر جاتی ہے ہم واپس جائیں گے بڑا اچھا دل لگا سو ان کے اندر جو ہیں ناکے والے ان کو گیان ہے ان کے اندر will پائی جاتی ہے بدروں کے اندر اموشن پائی جاتے ہیں حوالہ پڑھے جار میرے ساتھ جیمز چیپٹر ٹو ورس نائنٹین یاکوب کی پتری نیو تیسٹیمنٹ میں عبرو کی خط کے پاس ہیں جیمز چیپٹر ٹو نائنٹین سسٹر آپ پہلے پڑھ رہے تھے سنیتہ آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ دونوں ایک ساتھ پڑھنا شروع کی تھے اس لئے میں آپ کو دو کی نائنٹین یاکوب ہاں جی کون پڑھنا چاہ رہے بھئی آپ لوگ ہیں نا ہاں جی سسٹر ٹھیک تو کیا ہے ایون ڈیمن بلیو وہ جانتی گیان رکھتی ہیں وہ ان کے اندر اچھا پائی جاتی ہے مرضی پائی جاتی ہے یا سو نو کرنے کی جانے کی نا جانے کی پھر ایموشن پائی جاتے ہیں ان کے اندر وہ بھاونہ رکھتی ہیں بدرویں کیسے وشواش بھی کرتی پہلے وشواش کرنا کافی نہیں ہے نا وہ بھی وشواش کرتی پہلا تموتیس چار ادھائے اور اس کی پہلی اور دوسری پنگتی پڑھئی گا پولوس تموتیس کو خط کے جریعے کہہ رہے ہیں کہ ان ڈیز میں ایسی بھرمانے والی آتمائیں سے بھی لوگ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کر دیں گے ٹھیک اور وہ جو ہیں دوسری آتمہ کے انفرونس میں آکے شکشائیں دے سکتے ہیں بھرما سکتے ہیں گمراہ کر سکتے ہیں کسی کو جو ہیں دیسٹریکٹ کر سکتے ہیں پربو کے رستے سے ڈیوییٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ایوی پرافیسائی بھی کر سکتے ہیں ایوی کچھ بھی کی سکتے ہیں سکتے 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 تو یہ جو ہیں ان کے اندر جو ہیں بھاونہ پائی جاتی ہیں جیسے ایک انسان فیل کرتا ہے اسی فیل کرتی ہیں اسی طریقے سے اس لئے ان سے بات کرنا یہ ان سے بات کرتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ مینڈ کرتے ہیں ان کو جھڑکتے ہیں ڈانٹتے ہیں ایسے ہواسی نہیں سمجھنا ہے یہ سمجھو کہ ڈس امباری سے ہیں یہ ایسے ہیں جن کو شریر نہیں ہے پر باقی سب ان کے اندر پائے جاتا ہے جب درختوں میں گھس جائیں گی جانوروں کے اندر جائیں گی لوگوں کے اندر چلے جائیں گی جہاں پر ان کو لگا کہ یہ ایٹموسفیر اچھا ہے گھروں میں پرویش کر لگی گاڑیوں میں چلے جائیں گی ایسے ویران علاقوں میں جا کر قبضہ کر لیں گی سنا اکثر لوگ بھوت منگلہ طفلانہ کیوں ہیں کئی انہیں ویران چھوڑا ہوا جگہ اور ان کو ایٹموسفیر اچھا لگا تو اس ناڈ کے اندوشواش ضروری نہیں اندوشواش ہوگا اگر وہ جگہیں ڈونتی ہیں تو جا سکتی ہیں رہ سکتی ہیں اور تانتریک لوگ ایسی جگہوں میں جا کر جو ہیں جادو ٹونا کرتے ہیں ان کو جانوں میں جا کر کرتے ہیں تو اس لیے یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دشمن کو جاننا ہے کہ یہ جو ہیں ایسی ہیں جو جیسے لوگ ہیں پر وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ آتمک ہیں وہ دست ہیں بدروئے ہیں پر گونڈ نیوز یہ ہے پربو یہ شمسی کہتا ہے جو آپ کے اندر وستہ ہے وہ اس سب چیزوں سے بڑھ کر ہیں لیگل رائٹ پربو کے لوگوں کا ہے لیگل رائٹ جو ہیں پربو کے چنے ہوئے لوگوں کا ہے ہمارا جو لیگل رائٹ ہے آپ جھڑک سکتے ہیں ڈانٹ سکتے ہیں ان کو باند سکتے ہیں ان کو لوس کر سکتے ہیں یہ ہے آپ کیلئے آپ کو جو ہیں آپ نہیں ای تھیالوجیکل سینی آپ نہیں آپ ای جس آپ کو یہ گیان ہونا چاہیے آپ نے سونے سے پہلے پراتھنا کرنا ہے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی ساج و سمان کے لیے اپنی گاڑی کے لیے اپنے بزنس کے لیے اپنی انفلونس ہے جن لوگ کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہوں انفلونس میں ہوتے ہیں تو اس لیے آپ سیکیور رہ سکتے ہیں آپ شطر شایعہ جو ایک کوریج کیری کر سکتے ہیں ان کے پاس جو انفلونس ہے نیگٹیوٹی ہے سب پائے جاتے ہیں اور اس لیے لوگ کے اندر گھجاتے جیسے جیسے ان کے ساتھ ملتی ہے خواہشیں ملتی ہیں ان کے سبھاؤ ملتے ہیں بدروک کے تو ایسے لوگ ڈھونڈ لیتے ان کے اندر آرام سے بیٹھ جاتے یہ لگ یہ شخص ایسے ہیں جو دیمن پروف ہو سکتے ہیں وہ ہیں بلیورز لوگ اگر بلیورز خود جو ہیں ان کو انومتی دیتا ہے یا ان کو ڈانٹتا نہیں ایکسپل نہیں کرتا تو وہ جب در سے گھجاتی ٹھیک ہے ایون بلیورز لوگ انجان ہیں اگنورنٹ ہیں تو وہ اپنا ہم پر اڈہ زمار رکھیں گی ایک 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 خاص اکتیار ایک حوالہ ایوب کی کے پاس کوئی 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 ہو تو ہاں جی جی ہاں جی پڑھ کیوں کہ ایک جگہ پر ہے تو کافی اگر جانے کی جانا چاہیں تو وہ جا سکتی میں بتا رہا ہوں کہ اوبجیکٹ میں بھی جادہ بس رکھتی ہیں جانور تو پھر جو ہیں ایک لیونگ بینگ ہے وہ چاہے تو ٹھیک ہے پھر سامپ کو کیوں شیطان نے یوز کیا اپنے آپ میں تو شیطان نہیں ہے سامپ جانور ہے ایک اینیمل ہے پر شیطان نے اسے یوز کیا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی میز اتنی وہ ہے کہ وہ جانوروں کے اندر گھس سکتا ہے دیمن ہو شیطان اگر اس لیے جبوروں میں لکھا ہے میں تمہیں سامپ اور بچووں پر اختیار دیتا ہوں کیا خدا ان کہہ رہا پی ہو سامپ اور بچو ایکشلی وہ ڈیمونک پاور سے جو ان چیزوں کو یوز کر لیتی ٹھیک ہے نا تو بچووں کو لتار ہوگے سامپ کو لتار ہوگے شیر کو کروگے یہ سب سیمبولک اس لیے ہیں کیونکہ شیطان ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو پھر سے اس کی اچھا ہے اس کی مرضی اگر وہ چاہے تو ٹھیک نا آیوب کی کتاب نکال لیں پہلا جائے چپٹر ون اور نو اور دس آیت آیوب کی کتاب جو بائبل کی زبوروں کے کتاب سے پہلے کون پڑے گا چپٹر ون ورس نائن اور ٹین شیطان فرمیشن سے کہتا ہے کہ پربو تُو نے آیوب کے چاروں طرف ایک ہج لگا رکھی ہے ایک فینس لگا رکھی ایک گھیرہ بنا رکھا ہے سو آپ اور میں ایک ہج بنا سکتے ہیں پربو کی سامر شکتی کے دوارہ سے جس وجہ سے ستان کو ایکسس نہیں ہو سکتا آپ پر شیطان یہاں کہہ رہا ہے میں اس لئے نہیں نے اس کے چاروں طرف کیا لگا رکھی ہے کہ ہج لگائی ہے فینس لگائی شیطان کو پتا ہے کہ آپ ہج میں ہے آپ اس گھیرہ میں ہے فینس میں ہیں تو اس لئے بیس طریقہ کیا ہے آپ اور میں یسو کے لہو میں چھپا کے رہنا ہے شیطان کا ایکسس ختم ہو جائے گا دھانپتا ہوں میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو آگے جا کے یہ بھی لکھائے تین طرح کی ہج ہے پھر میں سکھاؤں گا جو ہیں ایوب کے چاروں طرف لگا رکھی تھی ہج ہے فینس ہے گھیرہ ہے ایک کور ہے اس کے چاروں طرف شیطان ایکسس نہیں کر پا رہا ہے بٹ آپ نے اپلائی کرنا فینس اپنے آپ نہیں لگتی ہے اگر اپنے فینس لگائی نہیں اگر بلیورز آپ ہیں گھر میں تالہ نہیں لگاؤ تو آپ دروازہ کھلا ہے آپ کھلا چھوڑا نہیں تو اگر اس نے دروازہ کھلا دیکھا کھڑکی کھلی دیکھی کئی کوئی ونڈو دیکھا دیکھتے دیکھتے بٹ دیکھتے 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 دوسروں کے اندر رہ سکتا ہے اگر ہم دروازہ کھول کر رکھیں گے تو اگر آپ نے اور میں چھپا رکھنا تو شیطان جو ہیں وہ در کے مارے اس میں ایکسس نہیں کر پائے گا آپ اور میں سیکیور کر لی نا ہے ٹھیک آج کے لئے اتنا کافی ہے ہم نیس میں سیکھیں گے ایک تو اپنے آپ کو یسو کے کور میں رکھنا ہے کچھ حوالے اپنے زبانی یاد کرنے جو آپ کی اتھارٹی پر میں بتاتے ہیں ایک حج و پرٹیکشن لگا کے رکھنی اپنے پر اپنے خاندان پر اپنے بچوں پر اپنے ساجوں سمان پر آپ کے گھر پر آپ کی چیزیں وستوں پر اپنی ہیلتھ پر ایک فینس لگانی ہے کہ حج لگا کے رکھنی کہ یسو کے نام سے میں کورڈ ہوں کوئی شیطان مجھے کچھ نہیں کر سکتا آپ نے اپنے حصے کو اپنے ماس پیشیوں کو اپنے دماغ سوچوں میں پورا حج میں رہنا ہے تو آپ بہر جائیں گے کوئی اناپشن آپ کچھ نہیں ہو بلی کاٹ دے کتا کوئی گلی کچھ نہیں ہونے والا آپ کوئی آپ کے طرف کچھ بھی کرتا رہے اگر آپ پیشن میں ہے تو اگر آپ دعا پیشن میں کہ ہم سب پر خدا اگر خاص گھیرہ بنا رہے یسو کے نام سے ہم پر اگر خاص پوٹیکشن کا گھیرہ بنا رہے خدا یسو کے پاک پویتر نام سے ہم سب اس کے پوٹیکشن میں رہے اس کی فینس میں بنے رہے اور آپ اور میں سیکیور رہے گھر پہ رہے باہر جائیں سفر میں جائیں کام پر جائیں آپ اور آپ کے بچے سیکیور رہیں ڈرنا نہیں خاص زیادہ نہیں انہیں بدروں کے بارے میں سیکھا ہے تو آپ نے دشمن کی کمزوریوں کے بارے میں سیکھ لیا ہے اور آپ نے اپنے بارے جان لیا کہ آپ کو کتنی اتھورٹی درنا سیکیور گراؤنڈ روٹڈ اور پوری طرح سے فائٹ کرنا ہے اور شیطان کو جو ہمارے پر آ کر آکرمن کرتا ہمارے بچوں پر ہماری ہیلتھ پر چیزوں ساجوں سامان پر آپ نے اسے نکال جیسے باہر کوئی آ جاتا جانور آپ کی فینس کو کر جبرنا کچھ سامان توڑ خوف زدہ نہیں ہنا ایمین اگر آپ ریڈی ہیں تو سب جو ہیں فلی سیکیور رہے ہیں یہ حوالوں کو یاد کر لیں خود بھی اپنے پرسنل ڈیووشن ٹائم کو ریوائز کریں سیکھیں اور اللہ سکھ آپ کیسے آپ کا وشواش پکتا ہوگا مضبوط ہوگا آپ ڈریں گے نہیں اور آپ جو ہم ضبوط ہوں گے ان چیز اس نے لیس پرے اب آپ ترہ شکر کرتا ہوں ایک ایک بھائی بہن بچے بزرگ نوجوان چھوٹے بچوں کے لئے جتنے بھی آج اس ٹریننگ میں شامل ہیں سب پتری کرپا کا نگرہ کا فضل کا رحم کا ہاتھ ہونے پائیں سب ترے خاصے کورج میں ہو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو خداون کھڑکی دروازہ کھولے یا کہیں پر ان کے دوارہ سے کچھ ایسا ہو جس سے شیطان کی انٹری ہو سکے یسیو کے نام سے ایون ان کی نیند میں بھی خداون ان کو فتح ملے سپنوں میں بھی فتح ملے جب وہ رکھشک نہ کبھی سوتا نہ کبھی ہنگتا ہے نہ دن میں سورج نہ رات میں چندر میں کوئی ترہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے کیونکہ یسیو تیرے ساتھ ہے اس کا گھیرہ جو بنا ہوا ہے خاص حفاظ سرکشہ کا گھیرہ بنا رکھ ہے یسیو کے پویتر نام پر سب پروزی بزرگ ہمارے نوجوان چھوٹے ششو جو بالک ہیں وہ ہماری ہیلتھ ہمارا کام کاج گھر کے پیٹس یسیو میں سیکیور رہیں بلیس رہیں ہیل رہیں سیٹ فری رہیں پارفول رہیں کیونکہ ہم جانتے ہم میں کون بستا ہے یسیو نزاد ہندہ ہوا نیسی ہم میں بستا موسیقی